السلام علیکم سٹوڈنس ilsڈنس آج ہم ڈسکس کرنے جارہ ہے рис مالیکوڑا کو دول یا گین کر سکتا ہے آگے گین کرنے سے مالکولرartet یا مالکولر ملیکلور این کیا ہوتا ہے ہم سٹیڈ کریں گے ملیکلور آئین تو ملیکلور بھی گین کر سکتا ہے ملیکلور آئین بنانے کے لئے فار ایکزمپل ہمارے پاس اگزمپل ہے سی او فور سیو پوزٹیف ن این تو ہے ملیکلور این کا لس کرنے سے بناتی ہے ملیکلور آئینز اور مور ابنڈنٹ رین آنائنز جو زیادہ ہوتے ہیں ہمارے پاس مالیکل ہوتے ہیں وہ الیکٹرون کو ایزیلی لوز کر سکتے ہیں ایز کمپیر ٹو گین گین کرنے کا نسبت وہ الیکٹرون کو ایزیلی کرتے ہیں اور لوز کرنے کے بعد پوزٹیو آئے بناتے ہیں جبکہ ان کے لیے کسی الیکٹرون کو اکسپ کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایسا کی ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہے ہم اگزیمپل کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس تو ہم ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کاربن کا اٹومیٹ نمبر سکس ہے جب سکس ہے تو ہم اس کی الیکٹرونی کانپیشن لکھیں گے 1 is 2 2 is 1 2 PX 2 to y 2 PZ 4 and 2 6 الیکٹرون ہیں اب اس کے ساتھ ہائیڈوجین جو ہوتا ہے وہ بھر نہیں کریٹ کرتا ہے تو ہائیڈوجین ایک ہائیڈوجین ٹوٹل فور ہائیڈوجین ہے تو ہر ایک ہائیڈوجین ایک ایک الیکٹرون دونیٹ کریں گے جس کے ساتھ شیئر کریں گا جب شیئر کرتے ہیں اس کا ساتھ سارا ٹوٹس سارے لیکٹرو نے اس کے پاس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں جب دیکھا ہوں کہ کیا اس کا آٹکٹیٹ ہو جاتا ہے کمپلیٹ اب 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 ایک اوقٹٹ کمپلیٹ ہوتا ہے جز کے بعد اس کے لئے کسی لیکٹرل کو ایکسٹ کرنا فریائی لیکٹرل کو ایکسٹ کرنا جب اس کا آٹکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے جب یہاں سے دو اس کے پاس Britann bunları لوسڈ کر سکتا ہے and penna سکتا ہے اس کے لئے پوسیٹیون بنانا locracy Projekt کے لئے اس کمپیر ٹو نیگٹیو آئین اسے بس ہے جو کٹوانک مالیکلر آئینز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں ایس کمپیر ٹو این آئینز کے جنیشن مالیکلر آئینز ہم مالیکلر آئینز کو کریٹ کس طرح کرتے ہیں اس کے لئے ڈیفرنٹ میترز ہمارے پاس ہیں ہم الیکٹرون کی بیم لیتے ہیں جس کے انرگی بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو کسی ایٹم بھی سٹرائی کرتے ہیں تو وہاں سے ہم مالیکلر آئینز کو لوس کر دیتے ہیں تو مالیکلر آئینز کریٹ ہو جاتا ہے ایلفہ پارٹیکلز ہم اس کے لئے پر سٹرائی کرتے ہیں ہم مالیکلر آئینز کو کریٹ کر سکتے ہیں ایکسریس ہم کسی گیس میں سے ایکسریس پاس کرواتے ہیں اور میں نے ہم پہلے بتایا تھا ایٹم کے اندر ہم ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ ایٹم ہے ایٹم کے اندر یہ الیکٹرون ہیں تو ہم نے کہا تھا یہ ڈیفرنٹ الیکٹرون ہوتے ہیں اس کے اندر تو اگر انر شیل میں سے ہم ایکسریس پاس کرتے ہیں انر شیل میں سے الیکٹرون نکلتا ہے نکلنے کے بعد اگر اس شیل کے اندر آجاتا ہے یہاں سے جب وہ واپس آئے گا تو ریز یہاں سے پڑیوز کرے گئے یہ جو ریز ہوں گی یہ ایکس ریز ہوں گی باہر بیشہ پڑی شیل سے اور جب وہ الیکٹرون واپس آتا ہے تہو ایکسریس کو خریف کرتا quién egenیہ جیہاں سے یہ نکلتی ہیں انکلن کو ملکھوں کرتے ہوئے جو ایکسریس ان کوی شیل کرتے ہوئے کسی دوسرے ایٹم کو جو قشل میں جو گا اس میں سے پاس کروائیں گے تو اسہ میں سے الیکٹرون کو اللوز کرائیں گے carrotss کرنے کے بعد پارک چیٹائن بنو دی گا اب ایک الیکٹرون پر نکلے گا جس میں چلاغ کرتے ہیں کہ اس طرح کس طرح بند آئیل بناتے ہیں نیسٹ رائے اٹامیک میسٹ آٹامیک میسٹ اٹیس اوٹمیک میسٹ کا مہم ہے ہم میننگ کریں تو کمپیرٹیو ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسرے کے ساتھ کمپیر کرنا اسے ریالیٹیو ایٹامک میس کہیں گے یہ ہوا کیسے تھا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سکیل نہیں تھا ہم ایٹمز کا میس کو کلکولیٹ کر سکیں جب ہمارے پاس کوئی سکیل نہیں تھا تو ہم نے کوئی ایک سکیل چوز کیا اس سکیل سے ہم نے کسی دوسرے کو کمپیر کیا کمپیر کر کے ہم نے اس کا میس کریٹ کیا کس طرح ہم کسی شاپ پر جائیں تو شاپ پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کچھ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں مائیننگ انسٹرومنٹس تو اس میں وہ کیا کر سکیل رکھتے ہیں جب آپ اس چیز کو nouveau sick vielemница وجہ رکھتے ہیں تو ایک سائیڈ پر کچھ انسٹرومنٹس عنوانٹس کوئی قسمams کی توم shoexam وڈرام getsawami نام دیکھ پر vender کس پر وڈرام دیکھتے ہیں پر شناحت ایک سکے سے پڈزے حضاء لیتے ہیں مالکیجی کو ایک بFather رکھتے ہیں پر کے یہ ایٹو ایک اور پر shy jedے پر hvad بلس کے ذریعے کافتے ہیں اور ایک سکیل تھیجهای ہے تو پھر آپ کو معیر کر کے دے دیتے ہیں اس کا مطلب جب اس کے ایکوال ہو جائے گی تو اس کا ویٹ کیا ہو جائے گا ایک سٹینڈر بنا لیا اسے سٹینڈر کو لیتے ہوئے باقی وہ ساری میرومنٹ کرتے ہیں جتنا بھی ویٹ انہوں نے میر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم نہیں کیا کہ ہم نے سب سے پہلے ہائیڈروجن لیا تھا تو ہم نے کہا ہائیڈروجن نمبر پر سٹینڈرڈ ہے اور اس کا میرے سمجھ لیا تھا 1.001 گرام میں ہم نے ہائیڈروجن کو چھوڑ دیا کیوں چھوڑا کیونکہ ہائیڈروجن کے کچھ ڈراب ایکس تھے ڈراب ایکس کیا تھے ہائیڈروجن کے ہائیڈروجن گیشیس سٹیٹ اندر تھا اب گیشیس سٹیٹ کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کو ہینڈر دنا تھوڑا ڈیفیکٹ ہوتا تھا دوسرا یہ فلی میبل بھی تھا اس کو آگ بھی لگ جاتی یہ جاندہ سٹیٹ کا دیتا ہے تو اسی بس میں ہم نے ہائیڈروجن کو چھوڑا ہم کاربن کی طرف آگے اور کاربن آپ کو بتا ہے کاربن بلیک کی فارم میں بھی آپ کو مل جاتا ہے تو ہم نے کاربن کو کاربن کی طرف آگے ہائیڈروجن سے اب ہم نے کاربن ٹویلز یا کاربن ٹویل کیوں گیا کیوں کاربن کیا بھولتا ہے تیسری ایسوٹوپس ہے کاربن ٹویل تھوڑی ہیں پورٹین یہ ہمارا بس کاربن کے ایسو ٹوپس ہیں اب یہاں پر دیکھیں جو کاربن ٹویل ہے اس کی امونٹ سب سے زیادہ ہے جتنی بھی یونیورس ہے یونیورس کے اندر کائنات کے اندر جو کاربن ٹویل آئیسو ٹوپ ہے اس کی امونٹ سب سے زیادہ ہے اس کی پرسنٹیج سب سے زیادہ ہے جو کہ باقی دو ہمارے پاس جو آسو ٹوپس ہیں ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے تو ہم وہ چیز لیتے ہیں جو کاربن ٹویل کو لیتے ہیں اس کے ساتھ میرے کرنے کے لیے اس کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ اے ایم یو ہوتا ہے ایٹومک میس یونٹ ہوتا ہے یہ کاربن ٹویل تھے کاربن ٹویل تھے کس طرح ہم کہتے ہیں ہم اس کا بارہ ہے تو ہم اس کو فائر ایکزیمپل سپوز ہم اس کو بارہ ڈیجٹس کے اندر سے بن جاتے ہیں تو ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کار گیا اس کا مطلب ہے تو اس کا جب پارٹ ہوگا یہ ایک بات ہوگا کیونکہ کاربن کا باروہ ہنس ہے تو کاربن ٹویلتھ پارڈ لیتے ہیں ان ایم ایم ہوتی ہے یہ ایبریج میسے ہوتا ہے اس پر ایم یو کی آئی گی Onем a part when a part equal کسی بھی ایٹم کا کلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم کس طرح کرتے ہیں مجھے ٹوالتھ کا مطلب کیا کس طرح ہم اس کو کمپیریزن کریں گے ہم کہتے ہیں ایک سائٹ پر ہم نے وہ ایٹم رکھ لیا جس کا ہم نے میس کلکولیٹ کرنا تھا تو ہم نے ایک سائٹ پر ہیڈروجن رکھا جب ایک سائٹ پر ہیڈروجن رکھا دوسری سائٹ پر ہم نے کیا رکھ دیا کاربن کا ون پارٹ یہاں پر رکھا تو ہم نے اس کے ساتھ ملکہ بیلنس کیا کیا بیلنس کیا ہمیں پتہ چلا کہ اس کے ساتھ بلکل بے ناس ہو جاتا ہے یہاں ہے نیڈا لگتے ہیں بلکل برابر ہو جاتی ہے ڈیو کے ایک والا جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ بیلنس ہو گیا ہے بیلنس ہو گیا تو اس ہائیڈروجیم کا می سک کیا ہوگا وہ ایک مو می او کر میں بہن گرام کے21 گرام کیوں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ ویڈ کیا ہوتا ہے می اس کے آدھے کسی ایڈنم کا نمبر اور پورٹروں یا نمبر او نیوٹرانز اور جو ای ای می وہ کس کے اکول ہوتا ہے وہ بھی نمبر آف اپرٹرونز اور نمبر آف نیٹرونز کے ایکول ہوتا ہے تو ون ایم یو رفلی تقریب نیکول ہوتا ہے ون گرام کے تو جب ہم نے کاربن کو یہ سائٹ پہ ہم نے کاربن ٹویلتھ پارڈ لیا اور دوسری سائٹ پہ ہم نے ہائیڈروجن کا رکھا تو ون ایم یو پہ رکھنے سے یہ بیلنس ہو گیا اب بیلنس ہو گیا اس کم تردو ہائیڈروجن کا محس کیا ہے ایک ایم یو ڈیک ہے اب نیکس ایسیمپل ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم اکسیجن کا محس کلکولیٹ کرتے ہیں جب ہم اکسیجن کا محس کلکولیٹ کرنے لگتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ایک سائٹ پہ ایڈروجن کا اکسیجن رہی جاتے ہیں دوسری سائٹ پہ ہم آتے ہیں ہم پہلے اس کا وان بے ٹول سپارٹ یہاں پر رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو اکسیجن ہے اس کا جو پورٹ ہے سپارٹ اس کا وہ نیچے کے طرف ہے اس کی نسبت دو پہنز ہے ہمارے پاس ایک یہ پین ہے اور ایک یہ پین ہے دو پین ہیں ہم نے اس کی پین کے اندر ہم نے اکسیجن کو رکھ دیا جب اکسیجن کو رکھا تو اس طرف ہم نے ویٹ ڈالوں سٹارٹ کر دیا وان پر ٹول سپارٹ رکھا تو پتہ چلا ابھی یہ نیچے اور یہ اوپر عنہ تھا یہاں پر تھا اس کا پیلس ابھی ایک پرٹ اور رکھ دیا پھر بہ برابر نہیں ہم نے ایک اور پرٹ اور رکھ دیا ہم رکھتے گئے رکھتے گئے بارہ پڑکا گئے پھر بھی یہ نیچے کے طرح تھا پھر ہم نے کیا دوبارہ ہم نے اور کاربن لیا اس کا بھی ون بی ٹوال پارٹ اس کے اندر رکھنا شروع دیا پھر اس کا نیکس پار نیکس پار نیکس پار جب یہاں تک آئے تو بارہ ہم پہلے رکھ شکل ہے ٹل پلاس فور اس کے ساتھ اور رکھ دیتے ہیں تو ٹوٹل سکسٹین ہمارے پاس یہ ای ای جہHaمی آ جاتی ہیں ہم نے سکسٹین ای آم ہے اس studio کے ёKj تھے اس کا مطلب جو اکسیجن ہے اس کا میس کے سسٹین جرامتی ہوتا ہے ون ویر ٹویلت آف کاربن ٹویل ہم کاربن ٹویل دیتے ہیں اس کا ون ویر ٹویلت آف کاربن ٹویلت دیتے ہیں جس کو کمپیر کرتے ہیں کسی بھی دوسرے ایکم کا میس کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ہم کسی بھی دوسرے ایٹم کا میس کس طرح کلکولیٹ کر سکتے ہیں